پاکستان نے بھارت کے چاروں شانے چت کر دیے شاہین آفریدی نے آج پھر میدان مار لیا بلکہ شاہین آفریدی نے آج وسیم اکرم کی آت تازہ کروا دی اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کئی سالوں بعد پہلی بار بھارتی بلے بازوں کے چہروں پر خوف دیکھا گیا ان کے سب سے بڑے پلیئرز بھی آج پریشر میں نظر آئے روہد شرما مکمل پریشر میں دیکھے گئے اس کے علاوہ ورات کوہلی جیسا ماہان کھلاڑی بھی جب کھیلنے آئے تو پریش شانی اور خوف ان کے چہرے پر واضح تھا کیونکہ شاہین آفریدی آج الگ ہی دھن میں الگ ہی ریدم میں نظر آ رہے ہیں آج شاہین آفریدی نے محمد عاصف کی یاد بھی تازہ کرا دی جنہوں نے راہل ڈریویڈ کو پانس گینے باہر کر کے شٹی گین پر ان سونگ کرتے ہوئے آؤٹ کیا تھا اور آج شاہین آفریدی نے بھی روہد شرما کو پانس گینے باہر سونگ کرتے ہوئے آخری بال پر ان سونگ کر کے بول کر دیا اور روہد شرما دیکھتے رہ گئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اس وقت دھونہ دھار میٹ جاری ہے اور پاکستان کو واضح برطری حاصل ہو چکی ہے اور یہ بھی کئی دہائیوں بعد ہوا کہ میٹ سے قبل بھارتی تجزیہ کاروں نے پاکستانی ٹیم کو فیوریٹ قرار دیا اور پاکستانی ٹیم فیوریٹ بلکہ چیمپین کی طرح کھیل رہی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ میٹ سے قبل پریس کانفرنس میں بھارتی کوٹ سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کے وارڈ کلاس بولنگ خاص طور پر شاہین کا مقابلہ کون کرے گا دونوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس روہت اور کولی ہیں لیکن شاہین نے دونوں کو پاور پلے سے پہلے ہی چلتا کیا آپ بتائیے آج کے میچ پر کیا تجزیہ کرتے ہیں دونوں ٹیموں میں کون سا کھلاڑی کون سا پلٹ سکتا ہے